اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبینا رحمة للعالمین سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہم سبحانه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی في کتابه الكریم وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِهِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا صَلَامًا جیسا کہ سب سے پہلی مجلس میں تیرا جماعت الاول کی آپ یہ خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ حدیثِ قصہ پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اصل میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو آئے کریمہ ہے جس کو آئے تطہیر کہتے ہیں اس پر آپ نے بہت کچھ سنا ہے ہمارا موضوع آئے تطہیر نہیں ہے پھر ہم آئے تطہیر کو سرنامہ کلام کیوں قرار دے رہے ہیں اس لئے کہ ہمارا موضوع آئے تطہیر ہے کیا مطلب دو موضوعات ہوتے ہیں کسی بھی آئیت کے تعلق سے دو موضوع ہوتے ہیں ایک خود آئیت اس کا مضمون اس کا مطن اس کا مفہوم ایک یہ ہے کہ آپ آئیت پر گفتگو کریں ہم انمہ پر گفتگو کریں یورید اللہ پر گفتگو کریں لِيُذْحِبَا پر گفتگو کریں عَنْكُمُ الرِّجْسِ پر گفتگو کریں وَيُطَحِرَكُمْ پر گفتگو کریں تطہیرہ پر گفتگو کریں اللہ اللہ صلی اللہ محمد آلی محمد تو یہ ہوا آئیت کا مطن ٹیکسٹ اس پر بات ہو رہی ہے اس کے مفہوم پر بات ہو رہی ہے اس کے مطلب اور اس کے مفہوم پر بات ہو رہی ہے ایک نہیں آئیت کے شانِ نزول پر گفتگو ہو رہی ہے تو ہماری گفتگو آئی کریمہ کے شانِ نزول پر ہے اور شاید ہی آپ کو پورے قرآن میں ایسی آئیت ملے جس کا شانِ نزول اس شان کا ہو سلامات بیجے محمد وعالی محمد پر ہر موقع پر یہ ہوتا ہے کہ واقعہ ہوا اور اس کے تعلق سے آئیت اتری وہ جو حضرات ماشاءاللہ تفسیر کے کلاس میں شریک ہوتے ہیں ان کو یاد ہیں وہ آیتیں جو اہد کے تعلق سے اسی آیتیں بیان کی گئیں اسی سے زائد آیتیں صرف اہد کے واقعے پر ہیں مگر وہ واقعے کا جب ہو چکا واقعہ تو آیتیں اتر رہی ہیں یہاں یہ ہے کہ پہلے واقعہ ہو رہا ہے مگر احتمام یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کا انتظام کیا جائے کہ آیت اتر سکے آیت کے اترنے کے لیے احتمام کیا جا رہا ہے ایسا آپ کو کسی اور موقع پر حد یہ ہے کہ مباحلہ میں نہیں ملے گا مباحلہ میں بھی یہ نہیں ہے مباحلہ میں آیت اتری تو اس کے مطابق پھر واقعہ ہوا یہاں ایسا نہیں کہ واقعہ ہوا تو آیت اتری یا آیت اتری تو واقعہ وہ دونوں نہیں ہیں یہاں یہ ہے کہ آیت کے اترنے کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے احتمام ہو رہا ہے کہ بھئی ایسے ہو یہ ایسے ہو ونہ آپ سوچیں توجہ کیجئے عجیب بات ہے حدیث کسا کی جس منزل پر پہنچے ہیں واقعا عجیب و غریب ہے خود ہم یعنی کب سے پڑھنا ہے اس حدیث کو اور کتنی بار اس کو پڑھا لیکن جتنا پڑھتے ہیں چونکہ حدیث ہے نا میں نے کل عرص کیا کہ حدیث معصوم ہے قول معصوم ہے جتنی بار پڑھتے ہیں خزانے علم و معرفت کے نظر آتے ہیں مزید جواہرات آپ کو نکلتے ہیں دیتے ہیں یہ حدیث جو قول معصوم ہے فساعت و بلاغت کے پیک پر اب اس میں آپ جتنا غور کریں توجہ کریں تو عجیب و غریب سوالات سامنے آتے ہیں شہزادی فرماتی ہوں اویدو کب اللہ یا عبتاہو من الضعف اے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اچھا اس کو یاد رکھئے گا یہ پہلی ملیس میں میں آپ کی مرز کیا تھا کہ حدیث قصہ میں دونوں یعنی ہر جملے تقریبا ہم ہر جملے میں تقریبا میں کہہ رہا ہوں ہر جملے میں اقائدی پیغامات بھی ہیں عقیدے کے تعلق سے اور اخلاقی پیغامات بھی ہیں یعنی پیغمبر آکے سلام کر رہے ہیں پیغمبر آکے سلام کر رہے ہیں کس کو اپنی بیٹی کو ٹھیک اب یہاں صرف اس ایک سلام میں آپ اس پہ جتنا غور کریں آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور آپ کا اخلاق بھی بلند ہوگا آپ کو اخلاقیات کا بھی علم ہوگا کہ کیا ہے عقیدہ کیسے عقیدہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ آ کر سلام کرنے والا یہ کوئی معمول ہی نہیں ہے جو آ کر یہاں سلام کر رہا ہو کون ہے سلام کرنے والا اب میں کیا عرض کروں کہ کون ہے اور کون ہوں میں بیان کرنے والا کہ کون ہے لیکن ایک بات سلام ہی کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلام وہ کر رہا ہے شہزادی کو آ کر کہ آج بھی ہمیشہ سے ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا کہ ہر مسلمان ہر روز کم سے کم دس مرتبہ نبی پر سلام پڑتا ہے چاہے کچھ لوگوں کے عقیدت ہو ان کو سلام کرنا مگر نماز میں سلام کرنا ہی پڑتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام ہو تو جسے تمام مسلمان روز نماز میں سلام کریں وہ نبی ہے اور جسے آ کر نبی سلام کریں وہ فاطمہ ہے صلاح بجے محمد آل محمد عظمت جناب معفوان ایسا نہیں ہے کہ نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ ہر ایک کو سلام کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس انداز سے آ کر کسی کو سلام کرنا اور پھر نام لیا عجیب ہے نام کیوں لیا یا فاطمہ کیوں کہا اس لیے کہ شرعن مستحب ہے کہ جب آپ دیکھیں یہ اخلاقیات معلوم ہو رہے ہیں حدیث کے ساتھ سے جب کوئی شخص بھی گھر میں داخل ہو چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو سلام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سورہ توحید کی تلاوت کریں یہ مستحبات پر سے ہے گھر میں داخل ہوتے ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے بلائیں دور ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ بڑے اس کے فوائد ہیں اس کی عادت ڈالیں گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے سلام کیا آپ نے کہا کوئی ہے نہیں کس کو سلام کرو نہیں کوئی بھی نہیں ہو آپ سلام کریں اب اس کا فلسلہ ہم مت پوچھئے کہ کون ہے گھر میں کس کو ہم سلام کر رہے ہیں عربی آپ در نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں رسول پر سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کس کو سلام کر رہے ہیں آپ اکیلے نماز پڑھ لیں تم سب پر سلام ہو کس سب پر سلام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات نجانے کہاں کہاں موجود ہوں جو اس لائق ہے کہ اس کو سلام پہنچے اس کو پہنچے گا آپ کا سلام آپ کا سلام اس کو پہنچے گا جو اس قابل ہے کہ اس کو سلام پہنچے چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو یا آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو آپ گھر میں داخل ہوتے سلام کریں یہ تو ہوا اخلاقیات پیغمبر اسلام بھی گھر میں داخل ہوتے ہی کیسے کہا سلام علیکم اور وہاں سے جواب ملتا ہے وہ علیکم السلام کہا نہیں السلام علیکی یا فاطمہ اے فاطمہ تم پر سلام ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اصول ہے کسی بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے پیغمبر داخل ہو رہے تو سلام کر رہے تھے اتفاق شہزادی موجود تھی انہوں نے جواب دے دیا اتفاق نہیں ہے میں نے سلام ہی فاطمہ کو کیا اور پھر ایک اصول یہ بھی بتا دیا کہ جو بہت عظیم ہوتے ہیں نا ان کو یا کہہ کے نام لے کے سلام کیا جاتا ہے اب جب ہم نماز کی بات کھڑے ہو کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو یہ بدعت نہیں ہے سنت رسول ہے صلوات بیجے محمد و آل محمد توجہ ہے نا ایک ایک بات پر غور کرتے چلے جائیں تو عقیدہ یہاں عقیدہ بھی معلوم ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہم کو اخلاقیات بھی جو ہے مل رہے ہیں کہ بھئی جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے اور اگر آپ بڑے بھی ہیں تو احمد سوچیں میں تو بڑا ہوں بچوں کو مجھے سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کیونکہ آپ آئے ہیں حصول یہ ہے کہ جو آئے داخل ہو وہ سلام کرے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو یہ اور بات ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ چھوٹے آگے بڑھ کے سلام کر لیں لیکن جب داخل ہونے والا داخل ہو رہا ہے تو یہ سنت ہے پیغمبر اسلام کی کہ داخل ہوتے ہی سلام کریں آپ کی جو بھی عمر ہے اور گھر میں جو بھی موجود ہے اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے دیکھیں احتمام آیت کا تو گھر میں صرف جناب سیدہ ہیں اور آ کر پیغمبر نے جس انداز سے اظہار فرمایا زعف کا اظہار اور اس کو ذہن میں رکھئے گا کہ وہ زعفِ بدنی تھا جس پر کل گفتگو ہوئی اور زعفِ بدنی نیچرل ہے کسی بھی نبی یا ولی کو یہ زعف ہو سکتا ہے یعنی تھکن ہو سکتی ہے جسمانی تھکن ہو سکتی ہے لیکن جسم کے علاوہ جو زعف ہوتے ہیں تاری دوسروں پر وہ نبی یا امام پر یا معصوم پر اس طرح کا زعف ایسی کوئی بیماری ذہنی نفسیاتی روحانی نعوذ باللہ ان پر تاری نہیں ہوتی اس لئے انفسائز کیا بدنی پر شہزادی نے پناہ میں دے دیا کس کے تو اب یہاں پر بھی اخلاقیات یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا ہے معلوم کرنا مثلا ایک شخص ہے اس نے کہا کہ آج مجھے کچھ بخار ہے شتید تو آپ سن کے کہیں ارے ہمیں بہت افسوس ہوا آپ نے کیا کیا تھا کیوں کیا کھالیا تھا کیا پھیلیا تھا یہ سب چیزیں مت کیجئے یہ سب دنیا کی باتیں ہیں اصول یہ ہیں اسلامی اخلاقیات ہیں کہ جیسے ہی آپ سنیں کہ کوئی شخص بیمار ہے فوراں اس کے لئے دعا کریں فوراں اس کے لئے دعا کریں اب شہزادی دعا کر رہی ہیں یہ دعا ہی تو ہے کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں مگر میں نے پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا میں پھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہے شہزادی کا گھر کہ ایک دروازہ مسجد میں کھلتا ہے پیغمبر اسلام جب کبھی اس گھر میں آتے تھے اس دروازے سے آتے تھے مسجد والے دروازے سے وہی زیادہ یوز ہوتا تھا خود اہل بیت ہمیشہ اسی کو یوز کرتے تھے پیغمبر مسجد سے ہو کے آ رہے ہیں اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر سے اللہ کا رسول ہو کے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے فاطمہ کے گھر تو ایک گھر سے ہوتا ہوا آیا ہے اور ایک گھر میں داخل ہوا ہے جس گھر میں داخل ہوا ہے وہ گھر والی یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میں آپ کو اس کے حوالے کرتی ہوں جس سے آپ ابھی ہو کر آ رہے ہیں ابھی تو آپ وہی سے ہو کر آ رہے ہیں میں اس کے حوالے کرتی ہوں بھئی آپ کیوں حوالے کرتی ہیں یہ خود ہی جب وہاں سے گزرے تو کیوں نہیں ڈائریک اللہ سے کہہ دیا یا اللہ مجھے زعف محسوس ہو رہا ہے میں ترے گھر میں آیا ہوں یا اللہ کچھ مجھے سکون مل جائے یہ زعف دور ہو جائے اے پروردگار کھڑے ہوتے نماز پڑھتے دور کر ایک ہے نہیں مسجد سے گزر رہے ہیں مسجد میں ہیں کہ نہیں بے شک مسجد میں ہوں بے شک اللہ کے گھر سے گزر رہا ہوں اللہ کا رسول اور دین ہے کس چیز کا نام جو پیغمبر کریں اسی کو تو دین کہتے ہیں اسی کو تو شریعت کہتے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا وہ شریعت ہے جو انہوں نے کیا وہ شریعت ہے تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں آج میں تم کو اصول بتانا چاہتا ہوں دیکھیں قرآن میں آیت ہے اور انبیاء نے ہمیشہ یہی کہا کہ جب کبھی انہیں کوئی تکلیف ہوئی کوئی جسمانی زعف اس طرح کا محسوس ہوا کوئی بیماری تو کیا فرمایا وہی مجھے غزہ دیتا ہے وہی مجھے پانی دیتا ہے اگر میں بیمار ہو جاؤں مریض ہو جاؤں تو وہی مجھ کو شفا بھی دیتا ہے شفا کون دیتا ہے اس میں کسی کوئی شک تو نہیں نا شفا اللہ ہی دیتا ہے تو انبیاء کو اگر کبھی کوئی اس طرح کا احساس ہوا بیماری کا ظاہری دنیاوی جسمانی بیماری کا تو انہوں نے کیا کیا اللہ سے کہا یا اللہ مجھے شفا دے دے اور ان کو شفا ملی پیغمبر اسلام کو بھی کہنا چاہیے تھا یا اللہ مجھے شفا دے دے تو ہی تو شفا دینے والا ہے مگر نہیں ایک گھر سے ایک ایسے گھر میں آ رہے ہیں کہ دنیا کی نظر میں یہ اللہ کا گھر نہیں ہے کس کا گھر ہے فاطمہ کا گھر ہے اہلِ بیت کا گھر ہے اہلِ بیت کے گھر میں آ رہے ہیں نبی اور گھر میں آ کے وہ جو گھر والے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے اس ضعف کا کچھ انتظام کی جائے اس ضعف کو دور کرنے کی کوئی بات کی جائے احتیاط دیکھیں دیکھیں در سے توحید بھی تو دینا ہے توجہ کیجئے کہ بڑے احتیاط ہیں یہاں تو شہزادی نے فوراں پیغمبر جو پیغام لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں وہ بیلنس پہنچے گھر سے ہو کے آئے ہیں آپ اللہ کے گھر سے یعنی اللہ کے گھر کو آپ نے چھوڑا وہاں پر کھڑے ہو کے دعا نہیں کی تو کوئی اپنے ذہن سے اللہ کا تصور ہٹا نہ دے تو فوراں شہزادی نے کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں وہی جو گھر ابھی آپ چھوڑ کر اس گھر میں آئے ہیں اسی کی پناہ میں میں آپ کو دے رہی ہوں توحید سکھا دی نبی نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم نے جو کہا بلکل صحیح کہا ہونا تو یہی چاہیے اللہ کی پناہ میں مگر میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ ہے کیا اللہ کی پناہ ہے کیا اللہ کی پناہ کہتے کس کو ہیں بلکل میں نے کہا یا علی کیوں کہتے ہیں آپ یا علی کیوں کہتے ہیں آپ جب کہتے ہیں ایاک نعبدو ایاک نستائن تو آپ یا علی کیوں کہہ رہے ہیں جب آپ نے کہہ رہے ہیں کہ میں بس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں یا علی تو یا علی کیا مطلب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ استعانت طلب کرتے ہیں اللہ سے طلب کرتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما ٹھیک ہے آپ یہ تو کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما بلکل ہم بھی یہ کہتے ہیں مگر اب ہم نے یا علی کہا تو کیوں تو علی سے کیوں کہہ رہے ہیں اس لئے کہ کوئی فرق نہیں ہے بات یہ کہا کہ اللہ سے بھی کہیں یا اللہ مدد فرما تو تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ ہم تو ہم رسول نے بھی جب اللہ سے کہا تو اللہ نے جسے بھیجا اسے علی کہتے ہیں یا اللہ مدد یعنی مدد اللہ ہی نے کی مگر بھیجا کس کو مدد کے طور پر علی کو ناد علی مدھر العجائب تجدہ اون اے نبی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں یہ کہنا ناد علی پکارو علی کو اے نبی پکارو علی کو یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے علی کو پکارا نہیں تھا تو دوکجے نبی نے علی کو پکارا نہیں تھا تبی تو کہا جا رہا پکارو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے اس کا مدد ہے کہ نبی نے کہا اللہ ہی سے تھا یا اللہ ان تعلیخ دن ہو گئے اب تیرے دین کا ہوگا کیا کچھ مدد فرما کچھ مدد فرما اب اب وہاں سے حکم آیا مدد ہم سے مدد مگ رو پکارو علی کو جب تم پکارو گے تو یہ نہیں کہا کہ تم علی کو معین پاؤگے مددگار پاؤگے تجید ہو اونن مددگار نہیں تم علی کو مدد پاؤگے ایک ہے مدد ایک ہے مددگار تم علی کو مددگار نہیں مدد پاؤگے مددگار تو ہم ہیں مگر ہماری مدد کا نام علی ہے آج نبی یہی فاطمہ کا تعریف کرانا چاہتے ہیں اعیدو کباللہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا فرمایا اپنی چادر لے کر آؤ تاکہ پتا چلے پناہ تو وہ دیتا ہے مگر جو پناہ الہی ہے وہ چادر فاطمہ ہے تو یہاں بھی کام آئی گی قیامت میں بھی کام آئی گی سلام بھی جو محمد و آل محمد تو اللہ کی پناہ ہمیں دیا اب نبی یہ بتانے چاہتے ہیں وہ پناہ ہے کیا کہا چادر لاؤ فاطمہ چادر لیا چادر لے آئی فرمایا تھا صرف چادر لے آؤ بس آپ نے کیا فرمایا میں چادر میں لائی فغطیتوہ بے اور نبی کو اڑا دی چادر یعنی سمجھ گئے کہ کیوں چادر مانگی جا رہی ہے چیدی سی بات ہے زوف محسوس کیا ہے میں اللہ کی پناہ ہمیں دے رہی ہوں وہ کرنی چادر لاؤ اللہ کی پناہ تو ہے اپنی جگہ مگر اللہ کی پناہ ملے گی نہیں آج تو بیٹی میں تیری پناہ میں آیا ہوں اس لئے کہ تیری پناہ ہی تو اللہ کی پناہ ہے جس کو تیری پناہ نہ ملے اسے اللہ کی پناہ نہیں مل سکتی تمہیں تیری پناہ میں آیا ہوں اپنی بیٹی کی پناہ میں آگئے لاؤ چادر چادر لائیں چادر اڑھا دی چادر اوہانے کے بعد کیا فرماتی ہیں چادر اڑا کے کھڑے ہو کے میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنے لگی کیا منظر ہوگا وہ کہ ایک نور ایک نور کو دیکھ رہا ہے پیغمبر اسلام نور مجسم فرماتی ہیں کہ جیسے ہی چادر اڑھائی وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْ لَأُنُورًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ چھوٹا ہم اس پر کچھ عرض کر چکے ہیں ہم اس کو دہرائیں گے نہیں ہم آگے بڑھیں گے صرف اتنا کہ چہرہ کھل اٹھا پیغمبر اسلام کا شہزادی کی چادر اوڑ کر شہزادی کا کھڑے ہو کے انتظار کرنا اس بات کی دلیل ہے توجہ کیجئے گا کہ جب فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کی پناہ تو صحیح ہے بے شک لیکن میں وہ پناہ دکھانا چاہتا ہوں کیا ہے وہ چادر لاؤ جب چادر آئی تو شہزادی اس لیے کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس پناہ کا اثر کیا ہوتا ہے فوراں اور فوراں ہی اثر کیا ہوا کہ چہرہ کھل اٹھا چہرہ مزید منور ہو گیا کوئی نہیں کہ سکتا کہ استغفاللہ نور سے آری تھا چہرہ چہرہ میں نور میں اضافہ ہوا پیغمبر اسلام کے اس چادر میں آنے کے بعد جب بات یہاں تک پہنچی اب شہزادی فرماتی ہیں کہ اس کی بات کیا ہوا فما کانت اللہ ساعتن وَإِذَا بِوَلَدِّيَ الْحَسَنِ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالْ السلام علیکی امہ اب یہ گھڑی نہیں گزری تھی ساعتنے تھوڑا سا وقت نہیں گزرا تھا ابھی کہ فوراں ایسا ہوا کہ حسن آگئے اب یہ ایسی کو تو لوگ کہتے ہیں کہ پلاننگ سنا یاد ہے نا آپ کو وہ لفظ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پلاننگ آنے ٹھیک ہے پلاننگ کیا کہنے ہیں ان اہل بیت کے ان کی پلاننگ میں اللہ شریک ہے ہم کیا کریں وہ جو اللہ شریک ہے وہ ان کی پلاننگ میں شریک ہے یہی صحیح چلیں یہی صحیح اسی کو تو اہل بیت کہتے ہیں کہ جنہی ان کے فضائل کو دبایا جاتا اتنا اُبھر کے سامنے آتے ہیں آتے ہیں امام حسن ہمیشہ یہ ہوتا ہے بھئی دیکھیں یہ لوگ ساتھ ہوتے تھے پھر پیغمبر اسلام جب آئے تو مسجد سے ہی تو آئے ہیں باقی سب کہاں ہیں مسجدی میں تھے یہ کیا ہو رہا کہ پھر یہ آ رہے ہیں اس کا تھوڑی دیر کے بعد یہ آ رہے ہیں ایک ساتھ آ جاتے ہو سکتا تھا نہیں پلاننگ ہے تو کیا کریں جب ہے ہی پلاننگ تو واقعی آیت کے اترنے کی پلاننگ تو تھی بات تو صحیح ہے مگر اللہ کی پلاننگ تھی امام حسن تشریف لائے آ کر سلام کیا سلام میں فرمائے یا امہ اے مادرِ گران آپ پر سلام اب یہاں پر اخلاقیات بھی ہم لوگ سیکھتے چلیں کہ جب کوئی داخل ہو رہا ہے تو باپ نے نام لے کر سلام کیا بعد میں پھر آئے گا کہ حضرت علی نے بھی نام لے کر سلام کیا لیکن جب بچے آ رہے ہیں تو یا امہ پیار کے ساتھ ما ما کا نام نہیں بلکہ ما کہ کر پکار رہے ہیں مادرِ گرامی آپ پر سلام جواب کیا ہے بس وعلی کا سلام نہیں یہ اخلاقیات دیکھیں بچوں سے کیسے بات کی جاتی ہے وعلی کا سلام یا ولدی ویا قررت عین تم پر بھی میرا سلام اے میرے بیٹے اے میری آنکھوں کے نور اور آنکھوں کی تھندک یا قررت عین وثمرت فعاد اے میرے دل کے سمر دیکھیں یہ الفاظ پیار پیار کے الفاظ اپنے فرزن سے جواب میں سلام میں اس انداز کا سلام اس انداز کا جواب آپ ذرا دیکھیں کہ کیا ماحول ہے گھر کا یہ ماحول ہے گھر کا بے شک یہ بہت سپیشل لوگ ہیں لیکن ہیں تو ہمارے لیے نمونے عمل ہو گیا امام حسن نے داخل ہوتے ہی آج کی تقریر مجھ کو اس موضوع پہ یہاں تمام کریں داخل ہوتے ہی ایک بات کہی اور عجیب بات ہے کہ جو بھی آ رہا ہے اس کا اسٹائل سویم ہے انداز ہوئی ہے جملے بھی ہوئی ہیں کیا ہیں داخل ہوئے انی اشمعندکی رائحتا طیبہ اے مادر اگرامی میں گھر میں داخل ہوتے ہی بڑی پیاری سی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور یہ خوشبو تو بس میرے نانا ہی کی خوشبو ہے ایسی خوشبو تو بس انہی کی خوشبو ہے حجیب منزل کی طرف آپ کو لے جاؤں گا اس وقت توجہ کی جائے گا خوشبو محسوس کی داخل ہوتے ہیں دیکھا نہیں ابھی خوشبو محسوس کر لے اسی انداز سے اس کے بعد پھر امام حسین داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں مولا کائنات داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں تو جو بھی دیکھیں شہزادی تھی خود گھر میں تھی تو ان کی طرف سے یہ جملہ نہیں آتا کہ میں نے محسوس کی خوشبو باقی تین جو افراد ہیں ان کی جانب سے جملہ موجود ہے کہ میں نے محسوس کی خوشبو سمپل ہے اندرسٹوڈ کیوں اس لئے کہ جب پیغمبر اسلام داخل ہوئے تو بے شک خوشبو تھی جب داخل ہوئے گھر میں خوشبو میں اضافہ ہوا خوشبو تو ہوتی تھی اس گھر میں لیکن اور اضافہ ہوا خوشبو میں لیکن شہزادی کس سے کہتی ہیں کہ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے اس لئے کہ انہوں نے تو خود دیکھ لیا کہ موجود ہیں یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے یہ انڈیکیشن ہے کہ بے ایک خوشبو ہے اس گھر میں ایک خاص خوشبو اچھا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جیسا ایسا لگتا ہے کہ نانا کی خوشبو ہے یا میرے بھائی کی خوشبو ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس لئے کہ اگر براہرا سے کہہ دیتے داخل ہوتی کہ بھئی خوشبو ہے ایک خوشبو آ رہی ہے اور شہزادی فرماتی ہاں یہ خوشبو اس لئے آ رہی ہے کہ آپ کے نانا یہاں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کسی طرح کی خوشبو نہیں ہوتی آج انہیں خوشبو محسوس ہوئی لیکن آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خوشبو ہے نانا کی خوشبو یعنی اور بھی خوشبو ہے امی جان آپ کی بھی خوشبو ہے مادر گرامی خوشبو تو اور بھی ہے گھر میں لیکن یہ جو سپیشل خوشبو ہے خصوصی یہ نانا کی خوشبو ہے دیکھیں عظمت کو بچا لیا اور بتا دیا کہ اس گھر میں ہمیشہ اسی انداز کی خوشبو آتی ہیں تو شہزادی نے خوشبو کا ذکر نہیں کیا انہوں نے خوشبو کا ذکر کیا کیوں اس لئے کے جب داخل ہوئے گھر سے باہر تھے خوشبو نہیں تھی گھر کے اندر داخل ہوئے خوشبو آگئی یعنی ایسے ماحول سے آ رہتے جہاں خوشبو نہیں ہے ایسے ماحول میں داخل ہوئے جہاں خوشبو ہے خوشبو کس کی پیغمبر اسلام کی خوشبو ٹھیک بڑے اتنیان سے پڑھنا تھا کہ ایک میسیج آپ تک بلکہ دو پہنچانا ہے اس خوشبو کے حوالے سے تو پیغمبر اسلام کی خوشبو محسوس کی اندر داخل ہونے والوں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کے وجود میں ایک اس طرح کی خوشبو تھی جو خصوصی تھی جس سے وہ پہچانے جاتے تھے تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی یہ خوشبو جو خصوصی خوشبو ہے یہ محسوس کی معصومین نے کچھ روایات یہ بتاتے ہیں کہ نہ صرف معصومین غیر معصوم بھی ان خوشبو کو محسوس کرتے تھے نہ صرف غیر معصوم عام مسلمان بھی محسوس کرتے تھے نہ صرف عام مسلمان کافر بھی اس خوشبو کو محسوس کرتے تھے جہاں سے گزر جاتے تھے کہتے ہیں کہ چالیس دن تک وہاں سے خوشبو آتی تھی کہ یہاں سے نبی گزرے ہیں تو لوگ خود مکہ والے کس بات سے پہچانتے تھے کہ یہاں سے رسول گزرے ہیں خوشبو آ رہی ہے تو کافر کو بھی خوشبو محسوس ہو جاتی تھی تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نور کے ٹکڑا ان کو تو کیوں نہیں محسوس ہوگی خوشبو لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر اسلام کے جسم اتھر میں ایسی خوشبو تھی کہ جس کو کافر پہچان لیا کرتے تھے تو شبہ حجرت کیا ہوا تھا کافروں کو بھئی شبہ حجرت کیا ہوا تھا کافروں کو یہ پوری رات ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کونسی خوشبو ہے آپ کو یہ نہ کہے کہ بھئی علیہی کو کیوں سنایا تھا کسی اور کو سنا دوتے اگر خوشبو کی دیگہ بدبو آتی سلام علیہ محمد وآلہ محمد پر بات موجلے نا اگر کسی اور کو سلا دیتے وہ تو فوراً بدا جل جاتا فوراً دور تک جاتی کس کو سلا دے سلام علیہ محمد وآلہ اللہ علیہ محمد وآلہ محمد نہیں چلیں ہم نہیں کہیں کہ بدبو آتی لیکن اگر خوشبو نہ آتی یہی کافی تھا پہچاننے کے لئے کہ ارے یہاں تو وہ سوئی نہیں رہے ہیں یہاں تو خوشبو ہے ہی نہیں ہے کی نہیں خوشبو نہیں ہے اب کوئی کہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو جب وہ نکل لیتے تو وہ پہچان لیتے کہ خوشبو ادھر جا رہی ہے بات جو معقول ہونا اس کو سننا چاہیے آدمی کو ایسے نہیں کہ صرف جذبات میں ہم کوئی بات یہاں صرف نکتہ بنانے کے لئے پیش کر دیں ہر چیز لوجیکل ہونی چاہیے اگر علی کو اس لئے سلایا کہ تاکہ جو خوشبو پیغمبر اسلام کے جس میں اتھر سے نکلتی تھی وہ باقی رہے اور لوگ محسوس کریں کہ بھئی نبی ہی سو رہے ہیں خوشبو تو وہی ہے تو پھر جب نبی جا رہے تھے تو خوشبو ادھر بھی جا رہی تھی تو کافروں کو پتہ چل جاتا کہ ادھر خوشبو جا رہی ہے وہ کیوں نہیں انہوں نے محسوس کی کہا کمال کی بات ہے یہ تو سوال ہی اس لئے غلط ہے کہ خوشبو کی بات آپ جب کرتے جب وہ پیغمبر اسلام کو دیکھ رہے ہوتے کہ یہ طرح سے گزر رہے ہیں جب اللہ نے پیغمبر کو غیبت میں رکھ لیا اس وقت کافروں سے حفاظت کے لیے پیغمبر کچھ لمحوں کے لیے سہی سامنے سے گزرے کافروں نے دیکھا نہیں تو جب جسم ادھر کو نہیں دیکھا تو خوشبو کیسے محسوس کر لیتے تو جو خدا جسم کو چھپا رہا ہے کیا وہ ان سے خوشبو کو نہیں چھپا سکتا تو یہ تو مسئلہ پروردگار تھی کہ وہاں کی خوشبو چھپ گئی اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ نیوٹرل ہو گئی اس لئے کہ کسی طرح کی دوسری بھو پیغمبر کی خوشبو کو ڈھک نہیں سکتی ہے کہ نہیں تو نیوٹرل تو نہیں ہوئی لیکن یہ ضرور ہوا کہ پیغمبر اسلام نے اس خوشبو کو چھپایا نہیں اللہ نے چھپایا جس طرح نبی کو چھپایا بات ہو گئی اب مجلس تمام ہونے سے پیغمبر ہو سکتا اب یہ گھر میں ایک مجلس ہے اور وہاں عشر صاحب نے یہ فرمائش کی تھی کہ خدبہ جناب معصومہ پر کچھ گفتگو ہو جائے ظاہر ہے کہ خدبہ خد بہت اتنا طولانی ہے نہیں معلوم کہ کتنی گفتگو ہم کر سکیں گے وہاں لیکن ہم انشاءاللہ چونکہ ایک مضمون چل ہا ہے حدیثی کے ساتھ دونوں ملا کے کچھ بات ارز کر دیں گے لیکن جو بات ہم وہاں کہنے والے اس کی ہیڈنگ یہاں دے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم یہاں اتنے کھل کے بیان کر بھی نہیں سکیں گے تو ہم انشاءاللہ وہاں اس کو بیان کریں گے آگے وہ کیا تو ایک پیغام تو آپ کو پہنچ گیا خوشبو کے حوالے سے عجیب تو خوشبو کافر بھی محسوس کر لیتا ہے ٹھیک اچھا اور یہ ہیں اہل بیت جو خوشبو محسوس کر رہے ہیں گھر میں اس گھر میں نہیں لیکن نبی کے گھر میں ایک اور ایسا واقعہ ہوتا ہے جس پر پورا سورہ اتراتا ہے جس کو سورہ تحریم کہتے ہیں اترتا ہی اس بات پر ہے کہ کچھ خواتین ہیں جن کو نبی کے دہنے اقدس سے مغافیر کی مغافیر ایک گوند ہوتا تھا بدبودار گوند اس کی بو آ رہی تھی انہوں نے کہہ دیا کہا رسول اللہ آپ نے کیا مغافیر کھایا ہے کہا کہ مغافیر کھانے کی چیز ہے کہ نہیں وہ اس لئے کہہ رہے تھے کہ بو آ رہی تھی ہمیں کافروں کو تو خوشبو آتی ہے انہیں جسم سے نہیں دہن اقدس سے دہن مبارک سے بو آ رہی ہے معذوباللہ اب میں بہت احتیاط سے لیکن آپ جا کے پڑھئے کسی بھی تفسیر کا متعلق کر لیجئے اس میں کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا کسی بھی تفسیر کا متعلق کر لیجئے جائیے آپ اور اس وقت تو انٹرنیٹ پہ ہر تفسیر ایویلیبل ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے جی ہاں ایک صاحب نے ہم کوئی یورپ سے کال کیا وہاں سے انٹرنیٹ سے ایڈرس ہمارا لے کر اس میں جو بہت طولانی ہماری گفتگوئی اس میں ایک یہ پوائنٹ تھا کہ بھئی آپ کیوں کسی کو برا کہتے ہیں سپیشل لوگوں کو برا کہہ سکتا ہے وی آئی پیس تھے یہ لوگ ان کو ہم لوگ برا نہیں کہہ سکتے برا قطعا جائز نہیں کسی کو کہنا لیکن معیار کیا ہے برے اور اچھے کا معیار رسول اللہ کی ذات گرامی ہے جو ان کا ہے وہ محترم ہے جو ان کا نہیں ہے ہم کیوں اس کا احترام کریں جو ان کا احترام نہیں کرتا اس وقت ہم نے یہ حوالہ دیا قرآن کے قاری تھے ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ سورہ کس لیے نازل ہوا کس کیلیے نازل ہوا اور کب نازل ہوا تو بو آئی ان کو پیغمبر اسلام کے پھر اس کے بعد پھر ایک اور جگہ گئے نیکس جے پہلے سے پلاننگ تھی انہوں نے بھی یہی فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے کہا نہیں استغفر اللہ مغافیر کیسا شہد کھایا تھا میں نے شہد کہا نہیں اچھا اچھا شہد کھایا تھا تو مخافیر کی بو آ رہی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے میں شہد نہیں کھاتا حکم آگے نہیں آپ کو تو کھانا پڑے گا آپ کھائیے تب تغی مروات ازواجیک اے نبی آپ نے شہد ان کے کہنے سے چھوڑ دیا ابھی دیکھیں اب میں کیا ارز کروں تفصیل بعد میں کسی وقت کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر کوئی شخص گھر میں اچھے تعلقات قائم رکھنے کے لیے پسند نا پسند کا خیال کرے تو کیا رجئے انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھیں آپ یہ جو کھاتے ہیں یہ والا پیزا مجھے چیز پیزا پسند نہیں ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے کہ اچھا چیز پیزا پسند نہیں ہے ٹھیک نیکس دن انہوں نے آرڈر کیا دس پیزل جانے ہیں بڑے بڑے چیز پیزے لانا اللہ اکھا ان کے سامنے رکھ دیئے اسلام ایسا کہتا ہے حرام نہیں کیا آپ نے اللہ ایک ان کا دل دکھ جائے اگر بیوی کا دل دکھ جائے تو حرام ہے لیکن اگر دل نہیں بھی دکھا تو آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ایسا کر کے آپ ان کی پسند کا خیال رکھئے ان کو پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے اگر نبی نے اپنی بیوی کی پسند کا یا ناپسند کا خیال کرتے ہوئے شہد چھوڑ دیا تھا تو کیسے ایسی بڑی بات ہو گئی تھی اللہ نے کہا نہیں کھانا پڑے گا شہد ابھی کھاؤ شہد یا اللہ بیوی کا دل رکھا ہے کہا بیوی کا دل رکھا ہے ہر بیوی کا دل نہیں رکھا جاتا ہاں ہم جس بیوی کو بدبو آ رہی ہے ایسی بیوی کا دل رکھو گے تو پھر یہ بدبو کا یور پھیلے گی یہی روکو اس کو کھاؤ اور ابھی کھاؤ بس بات ختم ہو گئی ہر آنے والا کہہ رہا پاکیزہ خوشبو میں سگز کر رہا ہوں پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے اب سمجھے ہم سے کہا تو دین کس سے لیا اما اس سے لیا کہ جن کو نبی سے خوشبو آتی تھی ان سے نہیں لیا جن کو بدبو آتی سلام بجے محمد و آلے محمد سیدھی سیدھی باتیں ہیں اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کسی کی دلازاری و بے سبب اب دلیل ہے کیا کروں گے اگر تاریخ سے ہوتی ہو تو ہسٹری کو مٹا دو یہ تو ہسٹری ہے اور ہسٹری کو چھوڑیں جنہیں ہسٹری کو بھی ہم دبا دیں قرآن کو دبا کے دکھاؤ کم سے کم یہ سورہ ہی نہ پڑا کرو اس کو حفظ نہ کیا کرو یہ تو حفظ ہے سورہ تحریم جا کے پورا آپ پڑھ لیجئے تحریم کا مطلب ہی ہے اور اس سے بات واضح ہو گئی کہ کتنا فرق ہے اہل بیت میں اور دوسروں میں دیکھیں اخلاقیات اہل بیت کے دیکھیں اہل بیت کے ایک دوسرے سے روابط اور تعلقات چونکہ ایک ہی نور کے حصے ہیں ان یشمعندک رائحتن طیبہ کہ انہا رائحت جدی رسولی جیسے یہ فرمایا کہ انہاں فرمایا ہاں ہاں بے شک تم نے صحیح محسوس کیا تمہارے نانا قصہ میں آرام فرما رہے ہیں جیسے یہ سنا تو قصہ کی طرف روانہ ہوئے اجازت مانگی اب یہاں سے انشاءاللہ میں کل ارز کروں گا مجھے نہیں معلوم کہ ہم حدیث قصہ میں کہاں تک پہنچ سکیں گے لیکن ایک ایک لفظ عجیب ہے جتنا میں خود غور کر رہا ہوں ابھی اس پر کہ کس انداز سے پیغمبر اسلام کو خطاب کیا آنے والوں نے اور کیسے جواب دیا پیغمبر اسلام نے اس میں کیا کمبینیشن ہے کیا ریلیٹیویٹی ہے اور کیا تناسب ہے اس سب باتیں غور کرنے کی ہیں توجہ کرنے کی ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ابھی حدیث قصہ کی عظمت کیا ہے کتنی عظیم دولت ہے ہمارے پاس حدیث قصہ کی صورت میں کہ جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو کیسی برکتیں واقعاً برکتیں مشکلات کو دور کرنا ہو حدیث قصہ پڑھا کرو پریشانیاں ہو کچھ حدیث قصہ پڑھا کرو کوئی حاجت ہو حدیث قصہ پڑھا کرو پڑھو اور سنو حدیث قصہ اور اکیلے نہ پڑھو حدیث قصہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اکیلے نہ پڑھو میں انشاءاللہ میں آپ کے خصوصے بعد میں ارز کروں گا اکیلے نہ پڑھو اس کو پڑھو لوگوں کے ساتھ موقع ہو تو اس جگہ جمع ہو جائے کرو جہاں پر حدیث قصہ ہونے والی ہو اس حدیث کا ذکر یہ عجیب خود حدیث اپنی جگہ عظیم ہے برکتیں ہی برکتیں اب شہزادی جو احتمام کر رہی ہیں اس گھر میں اور بات کیا ہو رہی ہے خوشبو کی جو بھی آ رہا ہے خوشبو کا ذکر کر رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ خوشبو نہیں ہے کہ جو ختم ہو جائے ہو سکتا ہے بعد میں کسی کو محسوس نہ ہو اہل بیت کا ہر فرد اس کو محسوس کر رہا ہے شہزادی باپ کے مرنے کے بعد قبر پہ کھڑی ہوتی ہیں اور آنے کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھاتی ہیں اسے پہلے دیکھتی ہیں بابا یاد آتے ہیں پھر مٹھی کو قریب کرتی ہیں سونگنے لگتی ہیں اور سونگ کی وہ جو مشہور شعر ہے نا جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں چار مصرک ہیں شہزادی میں اسوت قبر سے وہ مٹھی اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اور سونگ کر فرمایا مَعْضَ عَلَا مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدٍ أَنْ لَا يَشُمَّ مَدَ الزَّمَانِ غَوَالِيَا أَنْ لَا يَشُمَّ مَدَ الزَّمَانِ غَوَالِيَا صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْا اَنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا یہ چار مصر شہزادی نے اسوت کہیں قبر پہ کھڑے ہو کر مٹی اٹھاگر فرماتی ہیں کتنی خوشبو ہے اس مٹی میں اس مٹی کو سونگنے کے بعد اب زندگی بر کسی اور خوشبو کو سونگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور یہ کہہ کے تعریف تو کر دی پیغمبر کی خوشبو کا ذکر تو ہو گیا مگر اس کے بعد فوراں فرمایا بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھ پر اتنی مسیبتے ٹوٹیں کہ اگر یہ دنوں پر نازل ہوتیں تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے یہ شہزادی قبر پر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہی ہیں جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو اس تنہائی کا احساس ہوا کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو کر کتنا تلپ رہی ہے باپ کے لیے کہ قبر پر کھڑے ہو کر اس انداز سے بین کر رہی ہے اس انداز کا مرسیہ قبر پر کھڑے ہو کر شہزادی بیان فرما رہی ہیں تو مجھے فوراں یاد آئی وہ غریب بیٹی وہ غریب بیٹی اے شہزادی اپنے بابا کی قبر پر آپ پہنچ تو گئیں ایک ایسی بیٹی بھی تھی کہ جو طلبتی رہی روتی رہی اور ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ ہم گھر کب جائیں گے جب پوچھا جاتا تھا ہم گھر کب جائیں گے تو کسی سے جواب نہیں ملتا تھا کہ کب جائیں گے کون کہتا میں کہتا ہوں یا امام سجاد آپ ہی اپنی بہن کو بتا دیں ان کو سکون مل جائے گا تو آواد آئے گی میں کیسے بتاؤ کہ اے میری بہن سکینہ جائیں گے تو صحیح سب جائیں گے مگر تم نہیں جاؤگی تم جس بابا کا ہمیشہ ذکر کرتی رہتی ہو اس بابا کی قبر تم دیکھنے تک ہوگی سکینہ ہاں آزادارو ایام فاطمیہ ہیں آشورہ شروع آئے اس دن جس دن شہزادی اس دنیا سے اٹھی ہے مصیبتوں کے آغاز بلکہ میں کہوں گا جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے اٹھے ہیں تو اہل بیت پر مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آپ جو کچھ آشورہ میں دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ شہزادی کی ان مصیبتوں میں آپ کو مل جائے ایک اکیلی شہزادی ہیں کہ جنہوں نے وہ ساری مصیبتیں برداشت کر لی ہیں جو بعد میں الگ الگ حسن اور حسین جیسے شہزادوں پر ہوں جب آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوئے ہیں دروازے پر اور یہ کہے فاطمہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے تو یہ آگ لگانے کی جو بات ہو رہی ہے یہ آگ صرف یہاں نہیں ہے کربلا میں بھی خیمے جلائے گے بی بی آئی خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہے کربلا کا مقدمہ بن رہا ہے یہ ان تمام مسیبتوں کا پیش خیمہ یہ مسیبتیں شہزادی کی مسیبتیں اللہ اکبر اور جس وقت یہ فرمایا ہے شہزادی نے کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤگے کہ جس گھر میں حسن اور حسین بس میں اس پر آپ کی ذہمت کو تمام کروں گا ابھی چند مجلس سے اور ہیں میں آپ کی خیمتیں مزید ارز کروں گا مسیبتوں کا عجیب سلسلہ ہے جیسے یہ کہا کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤگے یاد دلانا چاہتی ہیں ظالموں تم اتنی جلدی اگر مجھے بھول گئے اگر اس بات کو بھول گئے کہ تم نے نبی کو دیکھا ہے اس دروازے میں کھڑو ہوتے سلام کرتے تھے اگر تم علی کو بھول گئے تو کیا تم وہ منظر بھی بھول گئے کہ پیغمبر نماز میں ہے اور حسین پشت پر آ جاتے ہیں اور سجدے کو طول ہوتا ہے کیا تم اس منظر کو بھی بھول گئے کہ پیغمبر ممبر پر ہیں حسین اور حسین آتے ہیں اور پیغمبر خدوے کو روک دیتے ہیں تو کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤگے یہ نہیں کہا کہا جس میں میں ہوں یہ نہیں کہا جس میں علی ہے کہا جس میں حسین حسین چھوڑے چھوڑے بچوں کا ذکر کیا کہ اگر اسلام نہ صحیح اگر انسانیت بھی ہوگی تو وہ کہنے نہیں نہیں ہم ایسے گھر میں آگ نہیں نگائیں جس میں اتنے چھوڑے بچے رہتے مگر جواب کیا ملا کہا ہاں ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں گھر کو آگ لگا دیں گے اللہ اکبر یہ جملہ کہا نہیں گیا تھا اس پر عمل ہوا ہے اس لئے زیارت آشورہ میں ہم پڑھتے ہیں لعن اللہ انتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل بیت اہل بیت آج ہم آشور کے دن آگ کی زیارت پرواہے ہیں آشور کا دن لیکن یہ آشور کے دن آج نہیں ہوا آشور کی اساس کسی اور دن لکھی گئی تھی اللہ کی ان پر لانت ہو کہ جنہوں نے اس اساس کو قائم کے بنیاد رکھی آپ پر ظلم کی بنیاد ارے جو جرعت کرے نبی کی بیٹی سے کہہ دیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اس گھر میں اگر حسن ہو یا حسین ہو ہا اس خیمے جلا رہے ہو تو یہ دیکھ لیں کہ اس خیمے میں بچے تو نہیں ہے اس خیمے میں کوئی بیمار تو نہیں ہے اے شہزادی آپ نے صرف ذکر کیا تھا مگر سرہ آ کر دیکھئے شام غریبہ خیمے جل رہے ہیں ثانی زہرہ کی ذمہ داری بچوں کو بھی بچانا ہے اس امام کو بچانا ہے جو بیمار ہے ہاتھوں پہ لے کے چلی آ رہی ہے اے حسین میرے بھائیا اے عباس تمہاری ذمہ داری زہن اکروری کر رہی ماتم حسین ماتم شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ 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 زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ ننیزی عمر میں بھی خیرم نے ساسی عادت آلِ نبی نے کیا جس کی زدہ تلاوت زینب کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ عابد کی عابلوں سے کٹے نکالتی تھی توکے گرم پہ پانی ورزے کا ڈالتی تھی بھائی بے بے کسی میں بھائی بے بے کسی میں قربان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ زہرا میزاج بچی دربار شام جا کر ثابت یہ کر گئی ہے شبیر کو بھلا کر توہید کی زبان توہید کی زبان زیشان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ یہ بات عقل والے تحریر میں لائے کیوں نہ اترتی بی بی زندہ میں سر اٹھائے مظلوم کی فتح کا اعلان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ سکینہ زینب کا چین عبد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ ایک روز قید خانے زینب لبا جو آئے آنکھوں سے خون کے آزوں یہ دیکھ کر بہائے زندہ میں سکینہ زندان کی زمین پر زندان کی زمین پر بے جان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ زہرہ مزاج بچی گربار شام جا کر ثابت یہ کر گئی ہے شابیر کو بھلا کر توحید کی زبانیں توحید کی زبانیں زیشان دی سکینہ زور مزاج بچی مزاج بچی سکینہ یہ حیرﹹ یہ حیرﹹ مزاج بچی حیرﹹ تاہرہ سیدا تاہرہ سیدا دربار میں گئی زینب سے پہل زہرہ دربار میں گئی زینب سے پہل زہرہ 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 دربار میں گئی زینب سے پہل زہرہ زینب سے پہل زہرہ دربار میں گئی زینب سے پہل زہرہ 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 زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی امت نے کہا لاکے کھڑا کر دیا مجھے بیٹی رسول کی یہ سوچتی رہی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی امت نے کہا لاکے کھڑا کر دیا مجھے بیٹی رسول کی یہ سوچتی رہی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی 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 امت نے کہا لاکے کھڑا کر دیا مجھے بیٹی رسول کی یہ سوچتی رہی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی ہر بعد نبی زہرا کو رونے نہیں دیا جلتے ہوئے دروازے سے پہل لکی یا زخمی امت نے کیا کیا کیسی بطول پہ ہے آئی ہے بے بسی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی دے ہر بعد نبی زہرا کو رونے نہیں دیا جلتے ہوئے دروازے سے پہل لکی یا زخمی امت نے کیا کیا کیسی بطول پہ ہے آئی ہے بے بسی زینب زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی ہسنین شریفین بھی روتے رہے کڑے دربار میں ماں چنتی رہی سند کے ٹکڑے سب لوگ ہس دیئے زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی 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 زینب سے پہل زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی یاران محمد نے زہرا کو دکھ دیا لٹا ہے مسلمانوں نے حق آلِ ابا کا یادائی کربلا زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی زینب سے پہل زہرا دربار میں گئی زینب سے پہل زینب سے پہل زینب سے پہل زینب سے پہلز یاران محمد اور زینب سے پہل زینب سے پہلز اللہ کے آخر پہل زہرا دربار میں گئی نارو سکی زینب سے پہل زہرہ دربار میں گئے یاران محمد نے ہے زہرہ کو دکھ دیا لوٹا ہے مسلمانوں نے حق آلے یا باکا یا دائی کربلا اپنے پدر کو لوگوں بیٹی نارو سکی زینب سے پہل زہرہ دربار میں گئے زینب سے پہل زہرہ دربار میں گئے زینب سے پہل زہرہ دربار میں گئے امت نے کہا لاکھے کھڑا کر دیا مجھے بیٹی رسول کی یہ سوچتی رہی زینب سے پہل زہرہ دربار میں گئے جبریل بھی جس بھی بھی کے در کا دیاس ہے مظلومہ محرومہ کے شوق ہر کے ہاتھ میں سب کا اکنات ہے اس نے ستم بھی جھیلے پر بادوانہ کی زینب سے پہل زہرہ دربار میں گئے زینب سے پہل زہرہ دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرہ اجڑی دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرہ اجڑی دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرہ اجڑی دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرہ اجڑی دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرہ اجڑی دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرہ اجڑی دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرہ اجڑی دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرہ اجڑی دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرہ اجڑی دربار میں گئے رب جانے کنج حق لین لئے زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی بجانے کنج حک لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حک لینڈ لئی رب جانے کنج حق لین لئی رب جانے کنج حق لین لئی زہرا اجڑی دربار گئی ہے جے لگ دا سے جو پاک نہ سون تھی کچھ بھی لگتی نہیں ہے جے لگ دا سے جو پاک نہ سون تھی کچھ بھی لگتی نہیں روندے دربار چھپار گئی اب جانے کنج حق لین لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئی زہرا اجڑی دربار گئی اب جانے کنج حق لین لئی زہرا اجڑی دربار گئی اب جانے کنج حق لین لئی زہرا اجڑی دربار گئی ہے جے لگ دا سے جو پاک نہ سون تھی کچھ بھی لگتی نہیں ہے جے لگ دا سے جو پاک نہ سون تھی کچھ بھی لگتی نہیں روندے دربار چھپار گئی اب جانے کنج حق لین لئی زہرا اجڑی دربار گئی ہے جے لگ دا سے جو پاک نہ سون تھی کچھ بھی لگتی نہیں ہے جے لگ دا سے جو پاک نہ سون تھی کچھ بھی لگتی نہیں روندے دربار چھپار گئی رب جانے کنج حق لین لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئی رب جانے کنج حق لین لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی فاتون جناج دوروں کے حق منگیا بذکر دارا تو کیوں گل ماغو وہاں باب عدی تہریر نو نامنیا کیوں گل ماغو وہاں باب عدی تہریر نو نامنیا اے گل اجڑی نو مار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی فاتون جناج دوروں کے حق منگیا بذکر دارا تو کیوں گل ماغو وہاں باب عدی تہریر نو نامنیا کیوں گل ماغو وہاں باب عدی تہریر نو نامنیا اے گل اجڑی نو مار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی فاتون جناج دوروں کے حق منگیا بذکر دارا تو کیوں گل ماغو وہاں باب عدی تہریر نو نامنیا کیوں گل ماغو وہاں باب عدی تہریر نو نامنیا اے گل اجڑی نو مار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی لگدار زیان دی حالت وچ تیرے بیون ساند لکھیوں سے ہائے میں بردے بیٹھے ملعون دی زہرا رو 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 کے ہائے میں بردے بیٹھے ملعون دی زہرا رو رو کے سڑ دے لوگوں گفتار رہی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی لگدار زیان دی حالت وچ تیرے بیون ساند لکھیوں سے ہائے میں بردے بیٹھے ملعون دی زہرا رو رو کے ہائے میں بردے بیٹھے ملعون دی زہرا رو رو کے سڑ دے لوگوں گفتار رہی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی لگدار زیان دی حالت وچ تیرے بیون ساند لکھیوں سے ہائے میں بردے بیٹھے ملعون دی زہرا رو رو کے سڑ دے لوگوں گفتار زہرا اجڑی دربار گئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جاڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑ کنج حق لینڈ لئی زہرا اجڑی دربار گئی زہرا اجڑ کنج حق لینڈ 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 زہرا اجڑ کنج حق لینڈ 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 ل ایک حق منگیا دربار ایچ جعبہ بیرد سامیہ گو ایک بڑھ قیدن بازار گئی رب جانے کنج حق لینڈ لئی زارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لینڈ لئی زارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لینڈ لئی زارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لینڈ لئی زارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لینڈ لئی زارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لینڈ لئی حجبی حط رکھ کے پاس تک خاتون قیامت رون دیئے جد روڑ پیرے بعد محمد امت علائے نے جد روڑ پیرے بعد محمد امت علائے نے قبر کنج ظلم سہار گئی رب جانے کنج حق لین لئی زہرا اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئی سہارا اجڑی دربار گئی اجڑی دربار گئی حجبی حط رکھ کے پاس تک خاتون قیامت رون دیئے جد روڑ پیرے بعد محمد امت علائے نے جد روڑ پیرے بعد محمد امت علائے نے قبر کنج ظلم سہار گئی رب جانے کنج حق لین لئی رب جانے کنج حق لین لئی حق بدلے مجبور ہوکے انہ بد وقتا دے سامنے حق بدلے مجبور ہوکے انہ بد وقتا دے مجبور ہوکے انہ بد وقتا دے سامنے حق بدلے مجبور ہوگے اُنہ بدبختات سامنہ حق بدلے ہائے زہارہ پہلے بار گری رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی ہج لگ دا سے جو پاک رسول دکھو جو بھی لگ دے نہیں ہج لگ دا سے جو پاک رسول دکھو جو بھی لگ دے نہیں رونے دربار چبار گئی رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئے زہارہ اجڑی دربار گئی زہارہ اجڑی دربار گئی ایک بڑھ کھیدن بازار گئی رب جانے کنجے لین لئی زارا اجڑی دربار گئی زارا تحسانی زارا نے کیا جب مقادر پھائے نے ایک رکھ مگیا دربار چھ جاؤ باپِرم صحابیتوں ایک رکھ مگیا دربار چھ جاؤ باپِرم صحابیتوں ایک بڑھ کھیدن بازار گئی رب جانے کنجے لین لئی زارا اجڑی دربار گئی رب جانے کنجے لین لئی زارا اجڑی دربار گئی زارا اجڑی دربار گئی رب جانے کنجے لین لئی زارا اجڑی دربار گئی لگ دار زیان دی حالت وچ تیرے پیول ساند لکھی ہو سی ہائے میں برتے بیٹھے ملعون دی ظاہرہ رو رو کے ہمیں برتے بیٹھے ملعون دی ظاہرہ رو رو کے سنے ملعون دی ظاہرہ رو رو کے ہائے میں برتے بیٹھے ملعون دی ظاہرہ رو رو کے سنے دے لوگوں گفتار گئی رب جانے کنجے لین لئی زارا اجڑی دربار گئی رب جانے کنجے لین لئی زارا اجڑی دربار گئی اجھ لگدا سے جب니다 پاک نہ سول دی کچھ بھی لگ دی نئی روندی دربار چو بار گئی رب جانے کنج حق لین لئی زہرہ اجڑی دربار گئی رب جانے کنج حق لین لئی زہرہ اجڑی دربار گئی ہے جو لگ دا سی جو پاک نہ سول دی کچھ بھی لگ دی نئی ہے جو لگ دا سی جو پاک نہ سول دی کچھ بھی لگ دی نئی روندی دربار چو بار گئی رب جانے کنج حق لین لئی زہرہ اجڑی دربار گئی زہرہ تے سانی و زہرہ نے کیا جب مطادر پائے ایک حق منگیا دربار چو جابا بید صحابیہ کو ایک حق منگیا دربار چو جابا بید صحابیہ کو ایک غل قیدل بازار گئی